امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و آفیت سے رکھے پیارے دوستو آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں ایسا موضوع جس پر بات بہت کم ہوتی ہے جس پر عمل نہ ہونے کے برابر ہے جب بات ہی نہیں ہوگی تو عمل کیسے ہوگا عمل ترغیب سے شروع ہوتا ہے آسائشوں کی دنیا نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں بھلا دی ہیں آج ہم جس سنت پر بات کرنے جا رہے ہیں یہ سنت بھی بھلا دی گئی ہے اس سنت پر صرف غریب عمل کرتے ہیں بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ غربت انہیں اس عمل پر مجبور کرتی ہے پیارے دوستو آج ہم باسی روٹی کھانے پر بات کریں گے صرف روٹی ہی نہیں بلکہ سرکے پر بھی بات ہوگی باسی روٹی اور سرکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کے فوائد کیا ہیں یہ بھی ہم آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے مجھے امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی پیارے دوستو ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل آپ سے ایک التماس کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل معلومات ٹیوب سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل معلومات ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ فیوچر میں آپ کو اپلوڈ ہونے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن حاصل ہو سکے پیارے دوستو حضرت امہانی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے میں نے کہا نہیں البتہ باسی روٹی اور سرکہ ہے فرمایا کہ اسے لے آؤ وہ گھر کبھی غریب نہیں ہوگا جس میں سرکہ موجود ہے پیارے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ امہانی کون تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر کیوں جاتے تھے آئیے ہم آپ کو یہ بھی بتائے دیتے ہیں حضرت امہانی بنت ابو طالب کے نام کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے آپ کے نام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کا نام ہند فاختہ یا فاطمہ تھا آپ کی کنیت امہانی تھی آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اصد ہے آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں امہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت اور عقیدت رکھتی تھی ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے شربت نوش فرمایا اور اس کے بعد آپ کو دے دیا آپ اس وقت روزے سے تھی مگر واپس کرنا پسند نہ کیا اور پی لیا پینے کے بعد عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روزے سے ہوں مگر میں نے آپ کا چھوڑا ہوا شربت پی لیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر رمضان کی قضا ہے تو کسی دوسرے دن رکھ لینا اور اگر محض نفل ہے تو تمہیں اس کی قضا کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت لحاظ اور خیال رکھا کرتے تھے ایک بار فتح مکہ کے موقع پر حارث بن حشام مخزومی اور زہر بن امیہ مخزومی نے حضرت امہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پناہ لی یہ دونوں حضرات واجب القتل تھے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی کہ یہ دونوں امہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پناہ گزین ہیں تو آپ فوراں مہا پہنچے اور ان دونوں کو قتل کرنا چاہا حضرت امہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی سے کہا انہوں نے میرے ہاں پناہ لی ہے اس لیے میں ان کو ہرگز قتل نہیں ہونے دوں گی وہ پھر دونوں کو لے کر آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ان دونوں کو پناہ دی ہے مگر حضرت علی ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو تم نے پناہ یہ امان دی اس کو ہم نے بھی امان دی اس واقعے کے بعد حارس بن حشام اور زہر بن امیہ دونوں نے اسلام قبول کر لیا یہ امہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خیال کیا کرتے تھے ان کے گھر میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ گھر کبھی غریب نہیں ہوگا جس میں سرکہ موجود ہو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکہ عقل کو تیز کرتا ہے اور اس سے مسانے کی پتھری پگھل جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نصیحتیں فرمائیں ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی ابو ذر اپنے سے کم تر پر نظر رکھو اس سے اللہ کے شکر کا جذبہ پیدا ہوگا باسی روٹی کھایا کرو جو سکون باسی روٹی میں ہے وہ کسی میں نہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے گھر والوں سے سالن کا پوچھا انہوں نے کہا ہمارے پاس سرکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے انہوں نے اسے طلب کیا اور فرمایا کہ سرکہ بہترین سالن ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سرکہ بہترین سالن ہے حضرت ام سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں موجود تھی اور انہوں نے فرمایا کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے انہوں نے کہا ہمارے پاس روٹی خجور اور سرکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین سالن سرکہ ہے اے اللہ تو سرکے میں برکت ڈال کہ یہ مجھ سے پہلے نبیوں کا سالن تھا اور وہ گھر غریب نہ ہوگا جس میں سرکہ موجود ہو سرکہ اور باسی روٹی کئی بیماریوں کے لیے بہترین علاج ہے طبیب کہتے ہیں کہ سرکہ کولیسٹرول اور ٹرائی گلیس رائٹ کم کرنے کے لیے فائدہ مند مانا گیا ہے اس سے دل کے امراض میں کمی ہوتی ہے جو لوگ سالات میں سرکہ اور زیتون کے تیل کا استعمال کرتے ہیں ان کو دل کی بیماری نہیں ہوتی حکمہ نے یہ بھی لکھا ہے آج کل جلد جھوریاں پڑ جاتی ہیں وقت سے پہلے کمزوری اور دیگر بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں آج کل ہر دوسرا انسان ان بیماریوں میں مبتلا ہے اگر کوئی شخص ان بیماریوں کو دور کرنا چاہتا ہے تو وہ صبح ناشتے میں باسی روٹی کا استعمال کرے باسی روٹی رات کی پکی ہوئی روٹی کو کہا جاتا ہے باسی روٹی کو پانی میں بھگو کر نرم کر لیں اور پھر تبے پر رکھ کر گرم کر لیں اسے گڑ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور سالن سے بھی جب ہم یہ استعمال کریں گے تو ہماری صحت شاندار ہو جائے گی پھر نہ جھوریاں رہیں گی اور نہ کمزوری آسابی تناؤ اور پٹھوں کے کھشاؤں کے لیے بھی باسی روٹی کا استعمال بہترین نسخہ ہے حکمہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ سرکے کا استعمال خون میں گلوکوس کی مقدار کو درست کرنے میں فائدہ مند ہے شگر کو کنٹرول کرنے کے لیے آج جو لوگ انسولین لگاتے ہیں کیا وہ جانتے ہیں کہ انسولین کی دریافت سے پہلے سرکہ اس مرض کے لیے استعمال کروائے جاتا تھا طبی تحقیق سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ سرکے کا کھانے میں استعمال اس احساس کو بڑھا دیتا ہے کہ اب بھوک نہیں یعنی انسان کم کھاتا ہے اور اس طرح نظام انہزام بہتر رہتا ہے کم کھانے سے زیابتیز میں بھی کمی باقی ہوتی ہے پیارے دوستو مرغن غزاؤں کی موجودگی میں یہ باتیں عجیب لگتی ہیں لیکن دنیا آج ان چیزوں کی طرف آ رہی ہے جن کی طرف میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا تھا ہمیں اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو بھی پورا کرنا چاہیے باسی روٹی کھانے سے لذت حاصل ہوگی دنیا کی چکوچون نے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوراک بھلا دی ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مادیت کی اس دنیا میں ہمیں اپنے نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ ہمارا چینل معلومات ٹیوب ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکشن ملتا رہے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ ملتا رہے